بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہوگا آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اولاد کے طرقے میں ماں باپ کا حصہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا باپ کے طرقے میں بیٹی کا حصہ یہاں پہ دو باتیں ہیں جو کسی بھی شخص کے اندر تھوڑا تجسس کو سسپنس کو جگہ سکتی ہے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا کہ باپ کے طرقے میں بیٹی کا حصہ تو خود بخود ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ماں کے طرقے میں بیٹی کا کیا حصہ ہوگا باپ کے طرقے میں بیٹی کا حصہ ہم نے بیان کر دیا اس کے پہلے آپ کے سامنے بیٹی کی تین حالتیں ہوتی ہیں یا تو یہ کلوتی ہوگی تو اسے آدھا ملے گا ہاف ملے گا اگر دو یا دو سے زیادہ صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو ٹو تھارڈ یعنی دو بٹے تین حصہ ملتا ہے اور اگر یہ بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر آئی ہے تو اس صورت میں یہ اسبعہ بن جاتی ہے بیٹے کے ساتھ بیٹا اسے اسبعہ بنا لیتا ہے اسبعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو باقی حصہ ملے گا اگر دوسرے وارث موجود ہیں تو ان کا حصہ دینے کے بعد ان کا حصہ اگر متینا دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کر دیا جائے گا کوئی اور نہیں ہے صرف بیٹا اور بیٹی ہیں تو پورا مال انہیں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا سیم یہی بات اگر ماں کا انتقال ہوتا ہے تو ماں کے ترکے میں بھی بیٹی کا یہی حصہ ہوگا تو چاہے مرنے والا باپ ہو یا مرنے والی ماں ہو ماں باپ کے ترکے میں یہ بیٹی کا حصہ ہے تو مرنے والی یا تو ماں ہوگی یا باپ ہوگا دونوں میں سے جو بھی ہو چاہے ماں ہو یا باپ ہو ان کے ترکے میں بیٹی کا یہی حصہ ہوتا ہے دوسرا کیا ہے مسئلہ سسپنس کا کہ ہم نے بیٹی کو ذکر نہیں کیا کس کو ذکر کیا بیٹی کو اور بیٹے کو ذکر نہیں کیا جبکہ بیٹا اور بیٹی دونوں اس کی اولاد ہیں تو بیٹے کا بھی ذکر آنا چاہیے اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کا حصہ متعین طور پر بیان نہیں کیا ہے فکس اس کا کوئی حصہ بیان نہیں کیا اور ایسے ہی وارسین کو اسبا کہا جاتا ہے اسبا کی یہ استعلاح یاد رکھی کیا کہتے ہیں اسبا کہتے ہیں اسبا کا مطلب یہ ہے کہ وارسین کی فہرشت میں وارسین کی لشت میں ان کا نام تو ہے ان کو حصہ تو ملتا ہے لیکن ان کا حصہ فکس نہیں کیا گیا ہے متعین نہیں کیا گیا ہے بلکہ دوسروں کے دونے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ یہ پاتے ہیں اور اگر یہ اکیلے ہی ہیں کوئی اور نہیں ہے تو پورا مال انہی کا ہو جاتا ہے ان کے لیے کوئی فکس نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے اسبا اور اسی اسبا کے مقابلے میں کہتے ہیں زوی الفروز یہ زوی الفروز یہ ایسے وارسین ہوتے ہیں زوی الفروز جن کا حصہ متعین کیا گیا یعنی ایسے وارسین جن کا حصہ متعین ہے اور اسبا کہتے ہیں ایسے وارسین کو جن کا حصہ متعین نہیں ہے ہے وارسین میں ملے گا ترکے میں حصہ لیکن کتنا ملے گا یہ پہلے سے متعین نہیں ہوتا ہے فکس نہیں ہوتا ہے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے بیٹے کا ذکر اسی وجہ سے نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ عصبہ میں سے ہے زبی الفروز میں سے نہیں ہے اس کا فکس حصہ کچھ نہیں ہے یہ باقی جو بچتا ہے وہ لے لیتا ہے یا اگر کوئی بھی نہیں ہے یہ اکیلا ہے تو بڑا دمنگ منع جاتا ہے یہ وارس پورا کے پورا مال لے لیتا ہے یہ کسی کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کسی مال کا کچھ حصہ لے کر کے خاموش بیٹھ جائے جو زبی الفروز ہوتے ہیں ان کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو متعین کیا گیا ہے وہی ان کو ملتا ہے عصبہ کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے سامنے اسی تجسس سے اس سسپینس سے کیا ہے دو یہ اسطلاح نکل کیا ہے کیا ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے کیا تجسس رکھا تھا سسپینس کیا رکھا تھا کہ باپ کے ترقے میں بیٹی کا حصہ تو ماں کے ترقے میں بیٹی کا کیا حصہ ہوگا سوال آیا ذہن میں اب خود سے جواب دے دیجئے کہ ماں کے ترقے میں بھی بیٹی کا وہی حصہ ہوگا جو باپ کے ترقے میں اب دوسرا کیا ہے بیٹے کا ذکر نہیں کیا بیٹی کا ذکر کیا کہا باپ کے ترقے میں بیٹی کا حصہ باپ کے ترقے میں بیٹے کا کیا حصہ بیٹے کا بھی تو ذکر آنا چاہیے تو بیٹے کا ذکر کیوں نہیں آیا اس لیے کی وہ اسبعہ میں سے ہے یعنی اسبعہ کسے کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا یہ یہ اسبعہ ان وارسین کو کہا جاتا ہے جو وارسین کی لشٹ میں جن کا ذکر تو آتا ہے لیکن ان کا حصہ متعین نہیں کیا گیا ہے جب حصہ متعین نہیں ہے تو ان کو ملتا کیسے ہے جیسے بیٹا ہی ابھی فیلحال ہم بیٹے کو لے کر چلتے ہیں اب ماں باپ کے ورثے میں بیٹا کا کیا طریقہ ہے ہم یہاں پر کیا حصہ ہے نہیں کہہ سکتے ماں باپ کے حصے میں بیٹے کو کیا ملے گا کیا ملتا ہے اس کے ماں باپ کے طریقے میں تو بیٹے کے بارے میں ہم آتے ہیں اسبعہ اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے اسبعہ کی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے گی اب ہم نے فرض کر لیا مر کر لیا مرنے والے کا نام خالد ہے اور خالد کا ایک بیٹا ہے اس کی ایک بیوی ہے ام سلمہ ایک بیٹا ہے خالد اور ام سلمہ کا کیا ہے ایک بیٹا ہے خالد کا انتقال ہو گیا بیٹے کا نام ہم نے راشد رکھ لیا خالد کا انتقال ہوا اب اس کے ورثہ میں کون ہے ایک اس کی بیوی ہے ام سلمہ ایک بیٹا ہے راشد تو ہم بیوی کو کہتے ہیں بیوی اور ایک بیٹا ہے اور راشد ہے اب دیکھئے بیوی کا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے پہلے اس لئے ہم بار بار اس کو ذکر کرتے جائیں گے بیوی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اس سے پہلے ہم نے سیکھ لیا کہ اگر ملنے والے کی شوہر کی اولاد ہے اگر جیسے یہاں بیٹا ہے تو بیوی کو ایک بٹے آٹھ یعنی ون ایٹھ ملے گا اب یہ بیٹا ہے اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے بیوی کا حصہ متعین ہے اس کو کہتے ہیں زویل فوروز بیٹے کا حصہ متعین نہیں ہے کیا کہیں گے اسبہ لکھ دیں گے یہاں پر اسبہ اسبہ لکھنے کے بعد بجائے باقی لکھ دیتے ہیں کیونکہ اسبہ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی وارث ہے جو زویل فوروز میں سے ہے جس کا حصہ متعین ہے تو اس کا حصہ پہلے دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے تو اس کو باقی لکھ دیتے ہیں اب ہم نے فرض کر لیا کہ آٹھ لاکھ یہ اس کا طریقہ ہے آٹھ لاکھ میں سے ایک لاکھ کس کو چلا گیا بیوی کو کیونکہ بیوی کا حصہ ون ایٹ ہے باقی بچا سیون لاکھ یہ سیون لاکھ پورا کون لے لیا بیٹا بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کو کیا ہوتا ہے کہ آدھا ملے گا تو تھرڈ ملے گا ہاں ملے گا تو تھرڈ ملے گا اس کا بھی حصہ متعین ہوتا ہے تو زویل فوروز میں سے بھی ہوتی ہے اور اگر بیٹے کے ساتھ یہی بیٹی آ جاتی ہے تو اس کو اسباب یعنی بیٹا اتنا پاورفل ہے کہ یہ اپنے ساتھ اس بیٹی کو اسباب بنا لیتا ہے یہ ہے پاورفل بیٹا اب یہ آپ کے سامنے مثال تھی بیٹے کے تعلق سے اب ہم بیٹا اور بیٹی دونوں کو رکھیں گے یا یہ کی ہم نے یہ فرض کر لیا کہ مرنے والے کی بیوی اور سات بیٹے ہیں کتنے بیٹے ہیں سات بیٹے چونکہ یہ اسباب ہیں ان کے حصے میں کوئی فرق حصہ ہی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ سات بیٹے بھی کیا ہیں اسباب ہیں ایک ہے تب بھی اسباب سات ہے تب بھی اسباب ان سب کو کیا ملے گا باقی ملے گا اب یہ سات لاکھ ہیں جو کی بیوی کا حصہ دینے کے بعد سات لاکھ باقی بچائے یہ ساتوں لاکھ کس کو جائے گا ساتوں بیٹے کو جائے گا اگر صرف بیٹے ہیں تو برابر تقسیم ہوگا ہر بیٹے کا حصہ ایک لاکھ ہوا صرف بیٹے ہیں مرنے والے کے صرف بیٹے ہیں تو جو باقی مال ہے ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا تقسیم میں یہی ہے کہ برابر تقسیم کریں گے اس میں کوئی کمی ذاتی نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں اگر بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تب کیسے تقسیم کریں گے ان کے درمیان جب یہ دونوں مل کر کیا اسباب بنیں گے اس کی شکل دیکھ لیجئے اب یہی ہے خالد اور امی سلمہ دونوں کیا ہیں شوہرہ اور بیوی ہیں امی سلمہ کا انتقال ہو گیا پہلے بیوی کا انتقال ہوا شوہرہ ہے اور کیا ہے ایک بیٹا ہے اور ساتھ میں ایک بیٹی ہے بیٹی ہم کچھ بھی فرض کر لیتے ہیں فاطمہ یہ آٹھ لاکھ طریقہ ہے اب امی سلمہ کی وفات ہوئی تو شوہر زندہ ہے اور ساتھ میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اب ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں شوہر کا انتقال ہوا ہے شوہر کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے مرنے والے کی امی سلمہ کی دو اولاد ہے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اسی سے رشتہ جوڑیں گے لیکن یہاں چونکہ دونوں شوہرہ اور بیوی ہیں اس لیے یہ بیٹا اور بیٹی اس خالد کے بھی ہیں اور امی سلمہ کے بھی ہیں شوہر کا حصہ اگر بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں تو ہم نے آگ کو کہا ون فورت ہوتا ہے ون فورت اب جو باقی بچے گا دونوں کے درمیانی یہ دونوں اسبا ہوں گے بیٹا تو خود سے اسبا بن جاتا ہے لیکن بیٹی اسبا بننے کے لیے بیٹے کی محتاج کس کا بیٹا مرنے والے کا اس کا نہیں یہ بیٹی بھی کس کی ہے مرنے والے کی امی سلمہ کی یہ بیٹی ہے امی سلمہ کا یہ بیٹا ہے بیٹی کو اسبا بننے کے لیے کس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے بیٹے کی طرف اسی لیے اس کو اسبا بالغائر کہتے ہیں یہ اسطلعہ ہیں ٹیکنیکل وارڈ کہتے ہیں یعنی خود سے نہیں بن سکتی ہے اس کے لیے بننے کے لیے اسبعہ کس کی ضرورت پڑتی ہے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بیٹا اس کا نہیں بلکہ مرنے والے کا جو اس کا بھائی ہوگا یہاں ٹھیک ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے کہ اگر ہے تب اس کو ساتھ میں لے کر کیا بنا لیتا ہے اسبعہ اب ہم شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد آٹھ لاکھ ترکے میں شوہر کا حصہ بنے گا دو لاکھ جب بیوی کا تھا تو ایک لاکھ بناتا ہے شوہر کا بالکل جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے شوہر کا کتنا بن جائے گا دو لاکھ دو لاکھ بن گیا باقی کتنا بچا چھے لاکھ اب یہ چھے لاکھ تقسیم ہوگا کس کے اندر بیٹا اور بیٹی میں یہی مطلب ہوتا ہے باقی اسبعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو باقی ملے گا اب جب ہم نے کہا ان کو باقی ملے گا تو اب یہ چونکہ ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے اسبعہ میں جب میل اور فی میل ہوتا ہے تو طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ میل کو ڈبل ملنا چاہیے اور فی میل کو سنگل ملنا چاہیے میل کو ڈبل فی میل کو سنگل کیسے تقسیم کریں گے کہ بغیر کسی پریشانی کے میل کو ڈبل مل جائے اور فی میل کو سنگل مل جائے ایک میل کو دو فی میل کے برابر کر لیں گے جیسے قرآن میں آیا ایک میل کو دو فی میل کے برابر تو ہم میل کو دو فی میل مان لیں گے یہ ایک فی میل ہے یہ میل ہے تو یہ دو ہو گئے یہ اب ملا گے کتنے ہو گئے تین ہو گئے یہ تین فی میل ہو گئے جب تین فی میل ہو گئے تو جو باقی بچا ہوا ہے اس کو اسی تین سے تقسیم کر دیں گے بہت سمپل سا آپ کالکولیٹر میں پورا چھ لاکھ دبائیے پھر تقسیم کا بٹن دبائیے اس کے بعد تین دبا دیجئے نتیجہ جو سامنے آپ کے آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ ہے ایک فی میل کا حصہ ہے تو اب یہ چھ لاکھ میں سے فی میل کا حصہ کتنا بنا دو لاکھ بن گیا دیکھئے اور بیٹے کا حصہ اب یہ دو فی میل کے برابر ہے تو کتنا ہو گیا چار لاکھ ہو گیا بلکل آسان یہ ہے اگر بیٹا مرنے والے چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو بیٹے کا کیا حصہ بنتا ہے حصہ تو متین نہیں ہے اس کو کیسے دیا جاتا ہے اس کا جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طریقہ میں جو حق بنتا ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے ہم نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا اب کیا بات پوری کھل کے ہمارے سامنے آئی بیٹا اگر اکیلا ہے تو جو مال باقی بچے گا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ پورا لے لے گا اگر ایک سے زیادہ بیٹے ہی ہیں صرف تو ان کے درمیان برابر تخصیم ہو جائے گا اگر بیٹا اور بیٹی دونوں آگئے ہیں ساتھ میں تو ہم کیا کریں گے بیٹے کو بیٹی کے ڈبل دینا ہے اس کے لیے ہم بیٹے کو دو فیمل کے دو بیٹی کے برابر مان کر کے طریقہ تخصیم کریں گے فیمل کو سنگل جائے گا میل کو ڈبل جائے گا یہی اس کا طریقہ ہے جو ہم یہ جان گئے کہ ماں باپ کے طریقے میں اولاد کا حق کیا ہے اس کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے تو اب تک ہم نے کیا سیکھا شوہر کے طریقے میں بیوی کا حصہ بیوی کے طریقے میں شوہر کا حصہ اور ماں باپ کے طریقے میں اولاد کا حصہ یعنی بیٹا اور بیٹی کو کیا ملتا ہے بیٹے کا حصہ نہیں ہے بیٹی کا حصہ ہے بعض صورتوں میں اور بعض صورتوں میں نہیں ہے اس کی شکلیں اس کی حالتیں آپ کے سامنے کیلئر کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کا الٹا کریں گے یعنی اولاد کے طریقے میں ماں باپ کا حصہ اولاد کے طریقے میں پہلے ہم پڑھیں گے ماں کا حصہ اولاد کے طریقے میں اولاد میں بیٹا بھی داخل ہے بیٹی بھی داخل ہے دونوں اولاد کے طریقے میں یعنی بیٹا اور بیٹی کے طریقے میں ماں کا حصہ ماں کا کیا حصہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ماں کا حصہ پڑھیں گے اولاد کے طریقے میں ماں کا کیا حصہ ہوتا ہے اب دیکھئے یہاں ہم ماں کو لے کر کے آتے ہیں ماں کا معاملہ ایسا ہے کہ ماں ہمیشہ ایک ہی ہوگی کبھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہم یہاں کیا کہہ لیتے ہیں اردو میں سگی ماں سوتیلی ماں یہ ماں کے رشتے میں اسلام میں سگا سوتیلے کا رشتہ نہیں ہے ماں ماں ہوتی ہے سگی سوتیلی نہیں ہوتی ہے مطلب کیا ہوا جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے وہی اس کی ماں ہے اس کے علاوہ چاہے کتنے کو بھی ماں کہہ لے وہ ماں نہیں ہے جب ہم ترکے کی تقسیم میں آئیں گے تو ماں ہمیشہ ایک ہوتیو کون سے ہے جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے جس کے رحم سے وہ پیدا ہوا ہے وہی اس کی ماں ہے اور کبھی ایک سے زیادہ نہیں اس کے باپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن اس کی ایک سے زیادہ ماں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک ہی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا اس لیے ماں ہمیشہ ایک ہوتی ہے یہی حال باپ کا بھی ہے باپ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں لوگ کہہ رہتے ہیں سگا باپ اور سوتیلا باپ باپ کے رشتے میں سگا اور سوتیلا نہیں ہوتا یہ صرف بھائی کے رشتوں میں ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے وہی اس کا باپ ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے وہی اس کا باپ ہے بخیہ اور اس کی ماں کا کوئی دوسرا شوہر ہے تو یہ اس کا باپ نہیں ہے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اس کی ماں کے تو ماں نے دوسرے سے شادی کر لی ہے تو اس کی ماں کا پہلے کوئی اور شوہر ہوا اس سے اب اولاد ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کا باپ ایک ہی ہوگا تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ماں اور باپ کے رشتے میں سگا سو تیلا نہیں ہوتا ہے ماں ہمیشہ ایک ہوگی باپ ہمیشہ ایک ہوگا تو اولاد کے طریقے میں کس کا حصہ ماں کا حصہ پہلا جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو اولاد ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد کا بیٹا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہاں اولاد میں سب شامل ہیں اگر مرنے والے کی اولاد ہے چاہے اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے تو مرنے والے کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں کو ون سکسٹھ مل رہا ہے ماں کا حصہ ون سکسٹھ کتنا ایک بٹے چھے ون سکسٹھ یعنی چھے میں سے ایک حصہ کیا کنڈیشن ہے مرنے والے کی اولاد ہے مرنے والے کی اولاد یہاں اولاد سے کیا مراد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی فرہ وارث کہتے ہیں عربی میں لیکن میں وہ فرہ وارث کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو میں اولاد کہا جاتا ہے تو اس میں اس کی اپنی اولاد اور بیٹے کی اولاد بھی داخل ہے تو اس لئے کہتے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی پکی آؤ نیچے کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عام طریقے سے اتنے زیادہ رشتے یعنی اتنی لمبی عمر کسی کی نہیں ہوتی کہ اس سے نیچے کا بھی رشتہ ہو اس لئے اتنا ہی کافی ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئی اگر مرنے والے کی اولاد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی تو ماں کا حصہ کتنا ہے ایک بٹے چھے یا یعنی اس کے ساتھ اگر مرنے یہ اچھی طرح سے اس کو یہ کریں یہ یا ہے یہ یعنی یہ ہو یا یہ ہو اگر مرنے والے کے مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو دو یا دو سے زیادہ اگر اولاد ہے تب بھی ون سکھتھ یعنی ایک بٹے چھے اسی طرح سے اس کے بھائی بہنوں میں سے دو یا دو سے زیادہ ہو چاہیے بھائی ہو بہن ہو چاہے سگے ہو سوتیلے ہو کسی بھی طرح کے بھائی ہیں تو کتنا ملتا ہے ون سکھتھ ون سکھتھ ٹھیک ہے دو میں سے کوئی بھی ایک ہو یعنی چاہے اولاد ہو چاہے بھائی بہن ہو دونوں صورتوں میں کتنا ملے گا ون سکھتھ ملے گا اب اولاد نہ ہو اور نہ ہی ایک سے زیادہ بھائی بہن نہ اولاد ہو نہ ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو پہلے تھا ون سکھتھ اب اس کا حصہ بڑھ جائے گا ون تھرڈ ون تھرڈ ون سکھتھ ون تھرڈ یہی اس کا حصہ جو بڑھ جاتا ہے اب دیکھ لیا اپنے ماں کا حصہ ون سکھتھ ماں کا حصہ ون تھرڈ یہ دو حالتیں ہیں ماں کی جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں یا تو مرنے والے کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی اگر اولاد ہے ون سکھتھ اولاد نہیں ہے ون تھرڈ مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی بہن ایک سے زیادہ ہیں تب بھی ون سکھتھ اولاد نہیں ہے اور بھائی بہن بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے تو ون تھرڈ یہ ماں کے بارے میں ہے ماں کی ایک اور شکل ہوتی ہے جو کبھی کبھی پیش آتی ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے وہ ماں کا حصہ بیان کریں گے ماں کی وہ شکل بیان کریں گے فیلحال یہ بات نوٹ رکھئے انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی آج کا درس